بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں ایک نئی ریسپی لے کر رہی ہوں چینہ ڈال کریلے کی ریسپی بہت مزدار اور آسان سی ریسپی ہے یہ شگر کے مریضوں کے لئے بیسٹ ریسپی ہے تو آپ اس طرح سے کریلے بنائیں گے تو آپ کے جو کریلے ہیں وہ کڑوے نہیں ہوں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے سرسوں کا آئل لینا ہے اس کو پہلے گرم کر لینا ہے سرسوں کا آئل کو ہمیشہ گرم کر کے اس کے بعد آدھا کلو ہم نے کریلے لیا ہے کریلے کو پہلے دھو کر ساف کر کے کٹ کے اس کے بعد جو اس کے اندر بیج ہوتے ہیں کریلے کے وہ نکال کے اس کے اندر ہم نے نمک شامل کر لینا ہے اور اس کو پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا چھوڑنے کے بعد اس کو ہم نے دھو لیا اس کا پانی خوش کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے سرسوں کے آئل کے اندر ہم نے کریلے کو فرائی کر لینا ہے فرائی کرنا ہے اتنا کہ یہ کرسپی ہو جائے اس کے بعد جو آئل تھا اس پر سے تھوڑا آئل نکال کر ایک عدد پیاز لے لیا اور اس کو ہم نے کاٹ کر تیل میں دال کر اس کو پلپ پکا لینا ہے اتنا پکانا ہے کہ ہماری پیاز جو ہے وہ نرم ہو جائے گولڈن ہو جائے اس کے بعد اس میں ادھرک اور لہسن ایک چمچ اس میں شامل کر لیں گے اور ساتھ میں دو عدد بڑے سائز کے ٹیماتر اس کو چاپ کر کے اور اس میں شامل کر کے اس کو ڈھک کر دو سے تین منٹ ہم نے اس کو ڈھک لینا ہے اس کے بعد اچھی طریقے سے پھر چمچے کی مدد سے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو میش کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالے دالیں گے لال مرچ، ہلدی پارڈر، سکھا دنیا، کالی مرچ، نمک اور سفید زیرہ ان تمام مسالوں کو ٹیماتر میں ہم شامل کر کے اچھی طریقے سے تمام مسالوں کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سب پانی دالیں گے تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ تمام مکس ہو جائے اور اچھی طریقے سے بھن جائے اس کے بعد اس کو کور کر کے دو سے تین منٹ ہم نے پھر سے اس کو ڈھک لیا تھا یہ دیکھیں اس کا جو تیل ہے وہ اوپر آ چکا ہے اس کو پھر سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ایک کپ ہم نے چنی کی دال لی ہے اور وہ پہلے سے اوبال لی تھی اتنا اوبالنا ہے کہ ماشاءاللہ سے ہماری چنی کی دال جو ہے پک چکی ہے وہ پیاز اور ٹیماتر کے جو مسالہ ہم نے بنایا تھا اس میں شامل کر کے اور اچھی طریقے سے مکس کر کے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر لیں گے تاکہ ہمارے جو مسالہ جو ہے وہ دال میں مکس ہو جائے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پھر سے کور کر لیں گے کیونکہ دال ہماری پہلے سے پک چکی ہوئی تھی اب اس کے بعد اس کو دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اپنے کریلے جو فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے کریلے ہمارے فرائے تھے دال ہماری ابلی بھی تھی تو یہ بہت جلدی بن جاتی ہے ریسپی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے تو یہ شگر کے مریض کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے اس کو آرام سے ہر کوئی کھا سکتا ہے کیونکہ اس میں کرواہت بالکل بھی نہیں تھی تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو سرف کرنے کے لیے سب سے پہلے گارنش کرنے کے لیے ہرہ دنیا ہری مرچیں اور ساتھ میں اوپر ادرک ضرور ڈالیے ادرک سے بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے